بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد کمرو الزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریز انڈسٹریل الیکٹرونکس ویورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے آج یہ ڈیوائس سیلیکٹ کیا ہے جو کہ پیپرل اینڈ فرکس جرمنی کمپنی کا بنا ہوا ہے اور اس کا جو پارٹ نمبر ہے وہ ہے KFD2 UFC EX1D تو پہلے اس ڈیوائس کے پارٹ نمبر کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کو معلومات دیتے ہیں جیسے کہ یہ KFD2 ہے KF کا مطلب یہ ہے کہ یہ K سسٹم میں استعمال ہونے والی ڈیوائس ہے D2 کا مطلب یہ ہے کہ یہ 24 وولڈ DC کے اوپر استعمال ہونے والا ہے یعنی کہ اس کو آپریٹ کرنے کے لیے 24 وولڈ DC دی جاتی ہے اور اگر یہاں پر D2 کی بجائے اگر U8 ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ 20 سے لے 90 وولڈ DC تک استعمال ہو سکتا ہے اور 48 وولڈ AC سے 253 وولڈ AC تک استعمال ہو سکتا تھا اگر یہ D2 کی بجائے U8 ہوتا تو یعنی کہ KFU8 تو یہ D2 ہے تو یہ 24 وولڈ کے اوپر استعمال ہوتا ہے اس کے بعد جو UFC ہے UFC اسٹینڈ فار یونیورسل فرکوینسی کنورٹر اور EX کا مطلب یہ ہے کہ یہ حیزرڈ سیری ہے میں پروڈکشن کے لئے استعمال ہوتا ہے اور D کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ ڈسپلے جو ہے وہ اویلیبل ہے اس کے اندر پیرامیٹرز اور جو لائیو جو ہماری سیگنلز آتے ہیں وہ یہاں پر ڈسپلے کرتے ہیں تو یہ جو ڈیوائیس ہے یا UFC فرکوینسی کنورٹر ہے یہ بیسکلی فلو سیگنلز کو اور رپی ایم کو میجر کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے اور اس کو اگر بہت زیادہ مزید اسپیسیفک بات کریں تو یہ ایک کنورٹر ہے جو کہ انپوٹ فرکوینسی کو فرکوینسی پروپوشنل کرنٹ آؤپوٹ کے اندر کنورٹ کرتا ہے یعنی کہ اس کی جو انپوٹ ہے وہ ایک فرکوینسی ہوگی فرکوینسی کا سیگنل ہوگا اور اس فرکوینسی کے مطابق اگر فرکوینسی کم ہے تو آؤپوٹ کرنٹ جو ہے وہ کم ہوگا اگر اس فرکوینسی زیادہ ہے تو آؤپوٹ کرنٹ زیادہ ہوگا تو یہ اس کا استعمال ہے یعنی کہ انپوٹ اس کی فرکوینسی ہے اور آؤپوٹ اس کا کرنٹ ہے اس کی جو سیگنل آؤپوٹس اور انپوٹس ہیں وہ تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اوپر والی سائٹ کی اوپر یہاں پر ہم انپوٹ سگنلز پر اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد جو یہ گرین آپ کو کنیکٹر سے نظر آ رہے ہیں چھے اس کے اندر سے یہ پاور کا ہے اس کے علاوہ یہ آؤپوٹس کے ہیں اور ایک اس کے اندر انپوٹ کا ہے وہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے تو یہ نمبر کی اگر بات کرتے ہیں ون ٹو تھری یہ اس بلیو کنیکٹر کے حوالے سے ہے ون ٹو تھری 4, 5, 6 اس کے اندر استعمال نہیں ہو رہا اس کے بعد 7, 8, 9 کا یہ کنیکٹر ہے 10, 11, 12 کا یہ کنیکٹر ہے 13, 14, 15 کا یہ سینٹر والا لیفٹ والا کنیکٹر ہے اس کے بعد 16, 17, 18 رائٹ والا لیفٹ والا کنیکٹر ہے 19, 20, 21 یہ والا باٹم والا جو لیفٹ والا کنیکٹر ہے اور اس کے بعد 22, 23, 24 جو نمبر کے جو کنیکٹر ہے وہ رائٹ والا ہے باٹم والا تو یہ اس کے انپوٹس اور آؤپوٹس ہیں کہ انپوٹ آپ یہاں دیں گے اور آؤپوٹس آپ یہاں سے لیں گے اور یہاں سے آپ پاور دیں گے بیرل اس کے علاوہ اگر آپ فرنٹ پہ دیکھیں گے تو یہ اس کی جو ہیں وہ انڈیکیشنز ہیں LED انڈیکیشنز ہیں مانیٹرنگ کے لیے یہ ایک جیک ہے جو کہ RS232 یعنی کہ اس کے پروگرامنگ جیک ہے آپ یہاں سے بھی پروگرامنگ اس میں کر سکتے ہیں اور اس کی پروگرامنگ کے لیے ایک سافٹوئر چاہیے ہوتا ہے پیکٹ پی اے سی ٹی ویر سافٹوئر اس کے علاوہ اس کے لیے ایک آپ کو کیبل چاہیے گی کے ڈی ڈی پی USB ایڈاپٹر تو پھر آپ اس کو یہاں سے پروگرامنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ پاس یہ سافٹوئر اور کیبل اویلیبل نہیں ہے تو آپ ان چار بürdنس کے ذریعے بھی اس کی پروگرامنگ اور سیٹنگ اور کانفیگریشن کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم ڈی ڈی ٹیل میں جائیں تھوڑا سا اس کی لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہ انہوں نے ایک بلوگ ڈائگرام بنایا ہوا ہے اس کو اگرام دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھئے اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ ڈاٹڈ لائن کے اندر یہ دو بنائی ہیں اس کے اندر ایک یہ والی لائن بنائی ہے یہ ہمارا جو ہے وہ ہیزرڈ سیریہ ہے یہ ہمارا سیف ایریہ ہے سیف ایریہ سے مرادی ہے کہ ہمارا کنٹرول روم ہے کنٹرول پینل ہے جس میں یہ ڈیوائس لگی ہوئی ہے ہیزرڈ سیریہ وہ ہے جو فیلڈ کا ہے جہاں پر گیسز بغیرہ آویلیبل ہیں وہاں پر ہمارے یہ سینسر لگے ہوں گے اور اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں اس ڈیوائس کی بات کرتے ہیں تو یہ والا جو ون اور تھری جو ٹرمینلز ہیں یہ ہمارے انپوٹ ٹرمینلز پر یہ سینسر لگیں گے اس کے بعد یہ ہماری ایک انپوٹ سگنل ہے یہ بھی انپوٹ کے لیے ہے تیرہ اور چودہ کے اوپر لیکن مین ہمارا جو سگنل ہے وہ یہ والا ہے جو کہ فرکوینسی انپوٹ سگنل یہاں پر ہمیں وان اور تھری پر کنٹ کریں گے جو کہ بلیو کنیکٹر ہے اس کے بعد آوٹ پوٹ کے اوپر یہ دو ریلے ہیں ان کو ہم اپنی مرضی کے مطابق پروگرام کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمارا پروگرامنگ جیک ہے جو کے آر ایس ٹو تری ٹو یا سیریل کومنیکشن کے پر پروگرامنگ ہوتی ہے اس کے بعد یہاں سے ایٹ اور سیون جو آوٹ پوٹ ٹرمینلز ہیں یہاں سے ہماری کرنڈ آوٹ پوٹ ہمیں ملتی ہے اور یہاں پر ۱۹۰ پاور ہم اس کو دیتے ہیں اس ڈیوائس کو اس کنورٹر کو آپریٹ ہونے کے لیے اور چونکہ یہ ڈی ٹو ہے تو ڈی ٹو جو ہے وہ ٹونٹی سے ترڈی وولٹ ڈی سی سپلائی ہم یہاں پر دیتے ہیں جسے کہ یہ آپریٹ ہوتا ہے میڈن سنگاپور ہے کمپنی جرمنی کی ہے ایلی ڈی انڈیکیشنز کی طرف آیا تھے ہیں سب سے پہلے جو ہی اس کو ٹونٹی فور وولٹ ڈی سی پاور ملے گی تو اس لائٹ کو آن ہونا چاہیے اگر یہ لائٹ ایلی ڈی گرین اگر آن ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈیوائس کو پاور مل گئی ہے اور ڈیوائس آپ کا آلموسٹ صحیح کام کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کی جو ایلی ڈی نمبر ون یہ ٹاپ پہ ہے یہ اس ایلی ڈی جو ہے یہ انپوٹ کے لیے ہے یہ انپوٹ کو مانیٹر کرتی ہے اس کو نام دیا ہے ان ابلیگ چیک سی ایچ کی کا مطلب ہے چیک یعنی کہ یہ انپوٹ کی اسٹیٹس کو بتاتا ہے نورملی جو ہے یہ انپوٹ جو ہے وہ ییلو میں گلو کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی فرکوینسی کا سیگنل سائیکل یا پلس آئے گی تو یہ اس پلس کے حساب سے گلو کرے گی پلس آئے گی گلو کرے گی پلس چلی آئے گی نیکس آئے گی ہر پلس کے اوپر ایک مرتبہ گلو کرے گی اور یہ ییلو کلر میں گلو کرے گی اور اگر کسی بھی وجہ سے انپوٹ سیگنل میں پرابلم ہوگا تو پھر یہ ریڈ جو ہے وہ فلیش کرے گی ریڈ یعنی کہ آن آف آن آف ریڈ کلر میں کرے گی اور اگر ہماری جو ہے وہ اس پورا ڈیوائس میں کو پرولم ہے تو پھر ہماری جو یہ نمبر ون والی انپوٹ چیک کی یہ ریڈ جو ہے وہ پرمننٹ یا سٹیبل گلو کرنا شروع کر دے گی اس کے بعد یہ جو تین لیڈیز ہیں یہ والی یہ ہماری جو ہے یہ آؤپوٹ کو مونیٹر کرتی ہیں یعنی کہ آؤپوٹ اس کے اندر ہماری تین ہیں یعنی کہ دو ریلے ہیں ریلے نمبر ون ریلے نمبر ٹو اور یہ تیسری جو ہے یہ ٹرانسٹر آؤپوٹ کے بارے میں یہ ہمیں ٹرانسٹر آؤپوٹ کے بارے میں آن ہوگی تو بتائے گی ریلے ون ایکٹیو ہوگی تو یہ بتائے گی ریلے ٹو ایکٹیو ہوگی تو یہ دو نمبر لائٹ آن ہوگی اور اگر ٹرانسٹر آؤپوٹ ایکٹیو ہوگی تو ریلے نمبر یہ ساری ایلیڈی نوبر تھری آہ گلو کرے گی اور اس کو ہم یوں کہہ لیں گے ییلو کلر کے اندر یہ ایلیڈیز گلو کریں گی اس کے بعد ہماری جو ہے یہ انپوٹ ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سوفٹ ویر اور ایڈاپٹر نہیں ہے اور عام طور پر دوسری لوگ پاس بھی عام طور پر نہیں ہوتا تو ہم پروگرامنگ جو ہے وہ یہی سے کریں گے تو پروگرامنگ کے لیے یہ ہے کہ یہ چار بٹن ہیں یہ اسکیپ کا ہے اسکیپ کا مطلب اور ریورس جانے کے لیے یہ اوکے ہے یعنی کہ انٹر کا یا کنفرم کرنے کا اس کے علاوہ اپ اور ڈاؤن کے یہ دو کیس ہیں یعنی کہ اگر ہم نے اس میں نیوگیٹ کرنا ہے اوپر نیچے آنا جانا ہے تو ہم ان کے ذریعے پیرامیٹرز کے جو ہم نے جو سیٹنگز ہیں نمبرز اپ اور ڈاؤن کرنا ہے تو ان دو کیس کے ذریعے کریں گے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پروگرامنگ موڈ کے اندر ان ہوتے ہیں تو آپ نے یہ بٹن اسکیپ والا اور اوکے والا اس کو دونوں کو بیک وقت سیملٹینیسلی جو ہے وہ ایک سیکنڈ کی پریس کرنا ہے تو آپ اس کی پروگرامنگ کے اندر چلے جائیں گے تو ویورس چلتے ہیں ابھی آگے جا کے اس کو ہم پاور اپ کرتے ہیں اور پاور اپ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کیا سیٹنگ کر سکتے ہیں اور کیسے کیسے سیٹنگ کر سکتے ہیں اور کیا کیا آپشن اس کے اندر اویلیبل ہے تو ویورس ہم نے جو ہے اس ڈیوائس کے اندر یہاں پر یہ جو تارے ہیں ہم نے کنیٹ کر دی ہیں ٹونٹی فور وول ڈی سی پاور دینے کے لیے اب ہم اس کے پاور آن کرتے ہیں اور اس کو آپریٹ کرتے ہیں یہ ہم نے پاور آن کی پاور آن کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ لائٹ کے ریڈ آن ہوئی تھی اس نے انپوٹس کو چیک کیا تھا پاور کی لائٹ آگئی ہے گرین اور تین اس کی آرپوٹ ایکٹیو ہوئی ہیں یعنی کہ اس کے اندر پرارامنگ اس طریقے سے کی گئی ہے کہ اس وقت تین آرپوٹ جو ہیں وہ آن ہے شاید ابھی ہم جاتے ہیں تفصیل کے اندر اس وقت یہ ڈیسپلی ڈیٹا ڈسپلی کر رہا ہے اور یہ ریڈی ہے انپوٹ کو سینس کرنے کے لیے چونکہ یہاں پر انپوٹ ہم نے کنیکٹ نہیں کی رہی ہے تو اس وقت یہ ایلی ڈی گلو نہیں کر رہی ہے انپوٹ کو اوکے اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اس کی پرارامنگ کے در جانے کے لیے اسکیپ اور اوکے کو ہم نے ایک سیکنڈ کے لیے پریس کرنا ہے تو ہم یہ اور یہ دونوں ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے اس کو پریس کریں گے ایک سیکنڈ کے لیے ہم پرارامنگ موڈ میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے ہم نے اس کو دونوں کو کٹھا پریس کیا ہم پرارامنگ موڈ میں چلے گئے پرارامنگ موڈ میں جب جائیں گے تو اس کو ہم اس کے اندر جو ہے وہ چار کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کو بڑھا کر لیتے ہیں چار کسم کی سیٹنگ جو ہے اس کے اندر کیا کیا ہے نمبر ون کہ اس کے اندر ہم یونٹس سیلٹ کرتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ آر پی ایم لکھا وہ آرہا تھا تو آر پی ایم سیلٹ کر سکتے ہیں یا ہرڈز ایچ ایڈ سیلٹ کر سکتے ہیں کیونکہ فرکوینسی کی یہی انپوٹس ہو سکتی ہیں فرکوینسی جو ہے وہ ہرڈز میں ہوتی ہے اور اگر آپ کوئی انجن ہے کوئی ریوالونگ روٹری چیز ہے جیسے کہ میں نے فلو کا کہا تھا فلو کے اندر پم کے اندر پروپیلر ایمپیلر وغیرہ بھوم رہے تھے ان کی آپ نے اگر نوٹ کرنا ہے کہ کسی سپیڈ سے بھوم رہے ہیں تو اس میں آپ آرپی ایم کا یونٹ یوز کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے جو نیکسٹ اس میں آپشن ہے وہ انپوٹ کی سیٹنگ کا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ آرپوٹ کی سیٹنگ کا ہے اور اس کے بعد چوتھا ہے وہ سروس کے حوالے سے تو ہم دوبارہ آتے ہیں یونٹ کے اندر تو یونٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یونٹ میں جب ہم نے ان ہونا ہے کسی بھی آپشن جو آپ کو یہاں ڈسپلی پر نظر آ رہا ہے اس کے اندر اگر آپ نے ان ہونا ہے تو آپ نے اوکے کا بڈن دبانا ہے ہم اوکے میں آگئے تو اوکے میں آنے کے بعد آرپی ایم نے فلکچویٹ کرنا شروع کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ چین کر سکتے ہیں اس کو یا تو اپ کرنے سے یا ڈاؤن کرنے سے ہم کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤن کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہرٹس آ گیا دوبارہ اس کو اگر ہم پریس کریں گے تو نہیں آئے گا آرپی ایم لانے کے لیے ہمیں اپ والا کی پریس کرنے پڑیں گے دیکھیں ہم ڈاؤن کر رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا آپ کریں گے آرپی ایم آ جائے گا ڈاؤن کریں گے ہرٹس آ جائے گا ہرٹس کو سریٹ کرنے کے لیے ہم یہاں سے اوکے پریس کریں گے تو یہ ہرڈ سیلیکٹ ہو گیا اگر اس کے بعد ریورس واپس جانے کے لیے یہ دیکھئے یونٹ میں آگئے ہم واپس اور دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ ہم نے آرپیم سیلیکٹ کیا ہوا ہے یا ہرڈ سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس کو اوکے پریس کریں گے تو یہ دیکھئے ہرڈ سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور اگر آپ نے بالکل باہر جانا ہے تو آپ اس کے پریس کیا اور دوبارہ پریس یہ دیکھئے اب بلکل ہم آپریشن آپریٹنگ موڈ میں چلے گئے ہیں اور یہاں پر ہرز لکھا ہوا ہے جو کہ پہلے آرپیم لکھا ہوا تھا چلے ہم اس کو دوبارہ آرپیم کر دیتے ہیں آرپیم کرنے کے لیے پرامنگ موڈ میں دوبارہ جانا پڑے گا یہ ہم نے پریس کیا یونٹ میں آگئے پرامنگ موڈ میں آگئے تو اس کو اوکے پریس کیا ہرز ہے تو اس کو ہم آرپیم میں آگئے اوکے کر دیا اوکے ہو گیا اسکیپ سے واپس جائیں گے تو یہ ہمارا نمبر ون جو تھا چار میں سے جو نمبر ون تھا وہ ہمارا پورا ہو گیا ہے پرامنگ ہم نے اس کی دیکھ لی ہے اس کے بعد نیکسٹ آگئے ہمارا انپوٹ انپوٹ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انپوٹ میں کیا کیا چیزیں اویلیبل ہو سکتی ہیں انپوٹ کی اندر ہم سیٹنگ کیا کیا کر سکتے ہیں اس کو ہم نے اوکے پریس کرنا ہے یہ ہے لائن مانیٹرین ٹھیک ہے لائن مانیٹرین کے لائن کے اندر کیا کا چیز ہے لائن سے مطلب انپوٹ لائن انپوٹ لائن میں کیا کا چیزیں مانیٹر کر سکتے ہیں اس کو ہم اوکے پریس کریں گے تو ہم لائن مانیٹرین کے اندر چلے گئے لائن مانیٹرین کے اندر یہ ال بی ہے ال بی کا مطلب یہ ہے لیڈ بریک اگر آپ اس کی انپوٹ کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس طرح کی سے پروگرام کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی لیڈ بھی جو ہے وہ بریک پتہ چل جائے خدا خاصتہ اگر آپ کی انپوٹ کی جو کیبل ہے وہ اگر بریک ہو گئی ہے تو آپ کو یہاں پر انڈیکیشن آ سکتی ہے چلی یہ لیڈ بریک میں جاتے ہیں یہ ہم نے اوکے پریس کیا اس طرح لیڈ بریک آف ہے ہم چاہتے ہیں آن کرنے کے لیے تو ہم اس کو آن کر دیں گے اوکے پریس کریں گے تو یہ دیکھئے یہ فلیکچویٹ کرنا شروع ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لیڈ بریک ہے یعنی کہ لیڈ لگی ہوئی نہیں ہے تو آپ لیڈ بریک جو ہے انپوٹ کے اندر اس طرح سے سیلٹ کر سکتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ دوبارہ اس کو ہم آف کر دیتے ہیں سوری اسکیپ کرنا پڑے گا اسکیپ کیا اب واپس چلے گئے پھر اوکے میں گئے ٹھیک ہے اب یہ آپ کی آن جو ہے وہ آن آف آن آف فلیکچویٹ کرنا شروع ہو گئی آپ نے اس کو آف کر دینا ہے آف کر کے اوکے کر دینا ٹھیک ہے تو انپوٹ کے اندر آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ لائن بریک یا لیڈ بریک کو آپ اس میں سیلٹ کر سکتے ہیں پروگرام کر سکتے ہیں دوبارہ اسکیپ میں جائیے اور اس کے بعد دیکھئے کہ لیڈ بریک کے بعد اور کیا آپشن آفیلیبل ہے یہ ہے اس سی انپوٹ کا جو نمبر ون ہے اس کے اندر جو ہے وہ آہ لائن مونیٹری کے اندر اس سی ہے جو سیکنڈ آپشن ہے اس سی سٹینڈ فور شورٹ سرکٹ یعنی کہ انپوٹ کے اندر اگر شورٹ سرکٹ ہو جائے تو وہ اس کو بھی مونیٹر کر سکتا ہے تو اس کو ہم اس سی کے اندر جاتے ہیں شورٹ سرکٹ میں تو اس وقت یہ آن ہے تو اس کو آپ آف بھی کر سکتے ہیں چونکہ آن جو ہے وہ فلکچویٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو آپ اینڈ ڈاون کر کے سیلٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے آف اگر ہم کرتے ہیں یہ اوکے کر دیا اس ٹیبل ہو گیا واپس چلے جائیے ٹھیک ہے دوبارہ ہم جاتے ہیں اس سی کے اندر اس کو دوبارہ آن کر دیتے ہیں آن کر دیا اوکے تو یہ ایسی ہوتا گیا ہے ایسی ہوتا یہ ہے کہ انپوٹ کے اوپر ایک ریزسٹر لگایا جاتا ہے جس سے ہم لائن بریک اور شورٹ سرکٹ سیلٹ کر سکتے ہیں شورٹ سرکٹ میں یہ ہوتا ہے ایک نارمل نومینل کرنٹ جو ہے ہماری لائن نمبر تھری کے اوپر انپوٹ نمبر تھری جو ہے جو ٹرمینل تھری ہے اس کے اوپر جو کرنٹ آ رہا ہوتا ہے اس کو مونٹر کیا جا رہا ہوتا ہے اگر وہ ایک سپیسیفک لیمٹ سے زیادہ ہو تو یہ ڈیوائیس سمجھتا ہے کہ انپوٹ کے اوپر شورٹ سرکٹ ہے چلیں اس کے بعد ہم اسکیپ کر کے واپس جاتے ہیں تو ہم نے انپوٹ کی لائن مونٹرنگ جو ہے وہ چیک کر لی ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے پروگرام کرنا ہے اس کے بعد ہم آپ کو جلدی چیزیں بتائیں گے مزید ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ جس میں ہمارا ٹائم بہت لگ جائے گا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یہاں پر آج دیکھیں یہ انپوٹ کی سموٹ کے بارے میں ہے کہ کتنی سموٹھنگ آپ کو انپوٹ کی چاہیے تو اس کے اندر یہ دیکھیں اس کا ٹائم ہے سیکنڈ کے اندر یہ آپ اس کے اندر اس میں سیکنڈ ڈال سکتے ہیں کہ کتنی جو ہے وہ سموٹھنگ آپ کو چاہیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس موٹھنگ باقی اس کے اوپشنس دیکھتے ہیں نیچے یہ دیکھئے پلس پلس پر یونٹ یعنی کہ ایک یونٹ کے اندر کتنی پلس آپ نے اس میں سیلیکٹ کرنی ہے مثال کے طور پر جو ہمارے انجنس ہوتے ہیں ان کے اندر فلائی ویل ہوتا ہے اور ان کے اندر جو فلائی ویل کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹھ لگے ہوتے ہیں ٹیتھ لگے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ون تھرٹی سیکس ون ٹوینٹی جو ٹیتھ ہوتے ہیں ان کو اگر یہ کاؤنٹ کرے گا کہ بھی اگر ون تھرٹی ہم نے اس میں کیا سیلیکٹ کیا ہوا ہے انپوٹ کے اندر دیکھتے ہیں لائن مونیٹرنگ سموٹھنگ پلس اس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ ون ٹوینٹی سیلیکٹ کیا ہوا ہے ون ٹوینٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فلائی ویل ہے جو گھوم رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹیتھ لگے ہوئے ہیں یا کوئی پلس ہیں جو ون ٹوینٹی پلس آئیں گی اس پروگرامنگ کے مطابق تو یہ سمجھے گا کہ ایک ریولویشن ہوا ہے تو وہ ہم یہاں سے اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ سیٹنگ یہاں پر ہوگی اس کے بعد نیکس سیٹنگ ہے یہ ڈی باؤنس سوچنگ آپ کو پتا ہی ہے کہ سوچنگ جب ہوتی ہے تو اس کے اندر اسپارک وغیرہ پیدا ہوتا ہے اس میں سگنل جنائز پیدا ہوتے ہیں تو وہ ڈی باؤنسنگ کی فیلٹرنگ یہاں سے آن آف ہم کر سکتے ہیں نیکس جو ہماری ہے وہ سٹارٹ اپ ہے اس سٹارٹ اپ کے اندر آپ جا کے اس سٹارٹنگ کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی دیر آپ نے تھوڑا سا اس کو ویٹ کروانا ہے اس کی مانیٹرنگ کے لیے تاکہ وہ اسٹیبل ہو جائے اس کے بعد واپس آئیے آپ سٹارٹنگ میں آنے کے بعد دیکھئے یہ سٹارٹنگ آ رہا ہے تو یہ ہی اس کے آپشن ہے سٹارٹنگ ڈی باؤنس فیلٹرنگ پلسز پر یونٹ سموٹھنگ اور لائن مانیٹرنگ یہ ٹوٹل ہماری انپوٹ کے اندر یہ آپشنس آویلیبل ہیں تو آپ اس کے بعد اسکیپ کیجئے دیکھئے انپوٹ آگیا انپوٹ ہم یونٹ دیکھ چکے ہیں یونٹ میں کیا کیا آپشنس پہنچود ہیں انپوٹ میں دیکھ چکے ہیں دو چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں اب آؤپوٹ اور سرویس رہ گئی ہے اب ہم آؤپوٹ میں چلتے ہیں آؤپوٹ میں ہم گئے ہیں تو اس کی آؤپوٹ جو ہیں وہ میں آپ کو بتایا ہے کہ تین ہیں یہ ہے آری ایل ون سیکنڈ جو ہے آری ایل ٹو یعنی کہ ریلے یہ دیکھیں اگر آپ یہاں دیکھتے ہیں تو ایک آؤپوٹ یہ ہے ریلے ون یہ ریلے ٹو ہے اور تیسری جو ہے وہ کرنٹ آؤپوٹ ہے ٹھیک ہے کرنٹ آؤپوٹ ہے اور ہمارے یہ کرنٹ آؤپوٹ ہے اور ٹرانسٹر آؤپوٹ ہے چلیے ہم جاتے ہیں اب اس جس میں چار آؤپوٹ ہیں تو یہ ریلے ون ریلے ون اور ریلے ٹو کی سیٹنگ سیم ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ صرف ریلے ون کی اندر جاتے ہیں ریلے ون میں گئے ہیں تو یہ لائن سوچنگ کو آن آف کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری جو ہے وہ سیریل آہ سوچنگ ہے پھر اس کے بعد جو ہے پلس ڈیوائیڈر کی طور پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایررز کو آپ یہاں پر آہ سوچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تم انruح سے پہلے جاتے ہیں لائن سوچنگ کے اندر یعنی کہ لائن سوچنگ سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری اوپورٹ نمبر ون ہے ریلے سوچنگ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو آپ جو سوچنگ کرانی ہے اس کے لیے کیا پیرامیٹر چاہیے تو آپ اس میں آگے پہلے اوکے کر کے اس میں اندر جائیں گے آپ نے اس کی سیٹنگ دیکھنی ہے جو پیرامیٹرز ہیں وہ منیمم میکسیمم کس پر آپ نے سیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ایک نیکس پیرامیٹر دیکھیں گے کہ ٹرپ کے لیے آپ کو کیا پیرامیٹر چاہیے یہ دیکھیں اس میں ہم نے چھے سو آرپیم سیٹ کیے ہوئے ہیں اگر آپ ہم انجن کی بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ چھے سو آرپیم سے اگر نیچے ہو تو ہمارا جو ہے یہ فالٹ آ جائے یا ریلے ہماری جو ہے یہ آپریٹ ہو جائے یا ڈیسیبل ہو جائے واپس جاتے ہیں دیکھیں یہاں سے اس کی یہ سیٹنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو دوبارہ چھے سو پہ کر دیتے ہیں اس کے اپ سے واپس جاتے ہیں ٹرپ کے بعد جو نیکسٹ ہے ہسٹیریسس ہے کہ اس میں جو چھے سو ہم نے سیٹ کیا ہے اس میں کتنا آپ اینڈ ڈاؤن جس کو یہ ہسٹیریسس یوز کرے تاکہ یہ بار بار آن آف آن آف نہ ہو تھوڑا سا اس میں ایک گیپ ہم ڈال دیتے ہیں اس کے بعد یہ موڈ ہے اس کا موڈ میں ایکٹیو اور پیسیو موڈ ہوتے ہیں وہ موڈ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی تمام کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ اس کے جو ڈیٹا شیٹ ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں جب الارم جب آؤپوٹ آتا ہے تو اس کو اپنے فریز کر رکھنا ہے یا انفریز رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو لیچ کرانا ہے یا لیچ نہیں کرانا وہ آپ یہاں سے اس کے دیکھ سکتے ہیں تو انپوٹ جو سوچنگ ہے ریلے ون کی اس میں یہی اپشن موجود ہیں یعنی کہ الارم فریز موڈ ہسٹیریسس ٹرپ مینیمم میکس یہ اپشن آفیلیبل ہیں تو ہم چلے یہاں سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کو آپ لائن کو آن آف کر سکتے ہیں تو سارے اپشن اس کے ڈیسیبل ہو جائیں گے دوبارہ اس کو آؤٹ نکلتے ہیں یہ ریلے ون کے بعد ریلے ٹو یہ ہماری آؤپوٹس کی بات ہو رہی ہے آؤپوٹس ان کے تھرڈ آؤپشن میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ریلے ٹو جو ہے وہ بھی سیم ہے جیسے میں نے بتایا تھا اسی طریقے سے تو اس کو ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد آؤپوٹ نمبر تھری بھی آتے ہیں یہ ہے او ٹی ون یہ ہے او ٹی ون او ٹی ون جو ہے یہ ٹرانسٹر آؤپوٹ ہے ٹرانسٹر آؤپوٹ کے بارے بات ہے اس کو ہمیں اوکے کرتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ بھی لائن سوچنگ ٹرانسٹر آؤپوٹ کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے اس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں یہ وہی سیم اس کے اندر پیرامیٹر سے موجود ہیں جو کہ ریلے میں تھے اس کے بعد یہ وہی سیریل سوچنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو انپوٹ آ رہی ہو آؤپوٹ ایزا سیریل ڈیٹا باہر نکال دینا ہے اور آگے دوسرے سسٹم میں یوز کرنا ہے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد جو چوتھی جو آؤپوٹ ہے وہ ہماری کرنٹ آؤپوٹ ہے جو کہ مین آؤپوٹ ہے تو اس جو کرنٹ آؤپوٹ ہے عام طور پر اس کو ہی ہم یوز کرتے ہیں ریلے کو ہم ایزا الارم یوز کرتے ہیں ریلے کو ٹھیک ہے مونیٹرنگ کے لیے لیکن ایکچول جو ہمارا ڈیٹا نکلے گا وہ یہاں سے نکلے گا ایٹ اور سیون نمبر کن سے جو کہ پروپورشنل ہوگا ہماری فریکونسی کے حساب سے اس کو طرح دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم کرنٹ آؤپوٹ آئی آؤٹ کرنٹ کے اندر ان ہوئے تو یہ دیکھئے کریکٹر سٹیکس آگئے نمبر ون اس کے بعد دوسرا کیا ہے فالٹ کرنٹ ہے اس کے بعد سٹارٹ سٹارٹ ویلیو ہے انڈ ویلیو ہے ٹھیک ہے اور یہ انورٹ انورٹر ہے انورٹڈ ویلیو ہے یہ چار آپشنس میں موجود ہیں تو چلیئے ہم سب سے پہلے کریکٹر سٹیکس میں جاتے ہیں کریکٹر سٹیکس کے اندر ہمیں ان ہوئے تو اس وقت جو ہماری آؤٹ پوٹ سیٹ ہے وہ چار سے لے کے بیس ملی ایمپیئر کی آؤٹ پوٹ کے اوپر سیلیکٹ ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں اور کون کونسی آؤٹ پوٹ کس کس ٹائپ کی آؤٹ پوٹ ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں کرنٹ کے اندر دوسرے میں جاتے ہیں یہ نیچے سے والا نہیں بلکہ اوپر والا کرتے ہیں یہ دیکھئے چار سے بیس این ای فورٹی تھری سٹینڈڈ کی جو ہے چار سے بیس ملی ایمپیئر اس میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ نیم آگا ہوتا ہے اس کے بعد آگے چلئے زیرو سے بیس ملی ایمپیئر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اور دیکھئے اور کوئی نہیں زیرو سے بیس ہے چار سو بیس دو طرح کے ہیں این ای فورٹی تھری اور ایک سادہ چار سے بیس ملی ایمپیئر یہ دو قسم کی تین قسم کی آؤٹ پوٹ آپ اس میں سیلٹ کر سکتے ہیں تو اس وقت ہماری جو سیلیکشن ہے وہ ہے چار سے بیس میلی امپیر اس کے بعد نیچے آئیے فالٹ کرنٹ جو ہے یہ دیکھئے اس میں ڈاؤن اور اپ ہولڈ یہ تین جو ہے اس کے اندر فالٹ کرنٹ کو آپ سیلٹ کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ اس کی ڈیٹر شیٹ میں پڑ سکتے ہیں اس کے اب سے واپس جائیے اس کے بعد نیکس جو ہے وہ سٹارٹ ویلیو اوکے پریس کیجئے یہ اس کے آرپیم ہے کتنے آرپیم اب کے انپوٹ پہ آ جائیں تو وہاں سے یہ سٹارٹ کریں تو اس میں سیلیکٹ ہے زیرو آرپیم یعنی کہ زیرو جو ہی زیرو آرپیم کے بعد ون ٹو آتا ہے یہ فورن یہ زیرو سے شروع کر دے اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں ایک مرد اول دوبارہ پریس کیجئے اسٹارٹ ویلیو کے بعد انڈ ویلیو ہے انڈ ویلیو دیکھئے اس میں ون نائن سیون فائیو آرپیم سیلٹ کی ہے اس کی جو رینج ہے وہ زیرو آرپیم سے لے کے نائنٹین سیونٹی فائیو آرپیم تک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زیرو آرپیم ہوں گے تو چار ملی ایمپیر آؤٹپوٹ پہ دے گا کرنٹ یہ اور اگر انیس سو پچھتر اگر آرپیم ہے تو یہ ٹوینٹی ملی ایمپیر آؤٹپوٹ دے گا یہ بہت امپورٹنٹ یہ سیلیکشن ہے اس کی اس کے بعد آجائیے اس نیکس کیا ہے انورٹر ہے انورٹڈ ہے یہ نارمل ہے اس کے بعد دو ہی آپشن ہے نارمل ہے یا انورٹڈ ہے نیکس دیکھتے ہیں انورٹڈ کے بعد کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہی اس کی کرنٹ کی جو ہے وہ سیٹنگس ہیں ٹھیک ہے آؤپوٹ کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ انپوٹ دیکھا تھا انپوٹ سے پہلے یونٹ دیکھا تھا ون ٹو اور یہ تھری ہو گئے تو چوتھی ہماری ہے سرویس کی سرویس میں ہمارے دو تین آپشنوں کو دیکھ لیتے ہیں سرویس کے اندر گئے سب سے پہلے پاسورڈ پاسورڈ اس کے اندر ہوتا ہے ون ٹو تھری فور جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر آپ پاسورڈ کو آن یا آف کر سکتے ہیں یعنی کہ انیبل یا ڈیسیبل کر سکتے ہیں تاکہ کوئی یوزر جو ہے اس کو غلطی سے کوئی سیٹنگ چینج نہ کر پائے یا سپیشل سیٹنگ سپیشل جو سیٹنگ ہوتی ہیں وہ چینج نہ کر پائے چلیئے دیکھتے ہیں اوکے پریس کیا تو پاسورڈ اس وقت آف ہے اگر آپ آن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے آن کر سکتے ہیں تو اس کو آپ آف رہنے دیجئے اس کے بعد جو سرویس کے اندر جو دوسرا جو آپشن ہے وہ ہے لینگویج کا اس کے آپ لینگویج سیلٹ کر سکتے ہیں اس میں دو ہی لینگویجز ہیں ایک انگلیش اور دوسری جرمن تو اس میں انگلیش میں رہنے دیجئے اس کے کر کے واپس آئیے لینگویج کے بعد جو لاسٹ آپشن ہے وہ ہے ری سیٹ ری سیٹ میں جائیں گے اوکے کریں گے تو یہ جو آپ کے پیرامیٹر سیٹنگ ہے وہ تمام کی تمام آپ کی فیکٹری ڈیفالٹ سیٹنگ پہ چلی جائے گی جیسے کہ ہم اپنے سیل فونز کو کسی بھی چیز کو فیکٹری ڈیفالٹ سیٹنگ کے اوپر کرتے ہیں تو یہاں سے آپ یہ واپس آئیے یہ دوبارہ ہم پروگرامنگ سے باہر نکل گئے ہیں اسکیپ کا بٹن پریس کر کے اور مونیٹرنگ کے اوپر آ گئے ہیں جو ہی ہمارا سگنل انپوٹ پہ آئے گا تو میرے آرپیم یہاں پر آنا شروع ہو جائیں گے تو ویورز آج کا ہمارا یہ لیکچر تھا کی ایف دی ٹو یو ایف سی یونیورسل فریکوینسی کنورٹر کے حوالے سے اور امید ہے کہ آپ کو اس کے کنٹرولز انڈیکیشنز اور اس کی جو کنفیگریشن سیٹنگز کے حوالے سے انفورمیشن مل گئی ہوگی سمیم آگئی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں جب تک کے لیے اللہ حافظ